اینڈین ریسلر رہے ہیں بھائی آپ کس کا سپورٹ کر رہے ہو تو میں سب بات کرنے والا اس لئے بھائی سب ویڈیو مزیدار ہوگی اور کرنا گیا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے کلٹو رسلنگ کو اور پوری ویڈیو دیکھنے دوستو مزا آنے والا بہت ہی سیریس ٹوپک پر بات کروں گا اور ویڈیو کو پورا دیکھنا اور ہاں محنت کرتے ہیں ہی ویڈیو پر لمبی ویڈیو بنتی ہے چھوٹی بنتی ہے لیکن مینج ضرور ہوتی ہے بہت ٹائمز آتا ہے اس لئے بھائی سبسکرائب کر دو مینج کا فل دے دو بھائی پلیس اب دوستو بات کریں دیکھئے آج کی ویڈیو میں خاص دوستو دیکھئے میں سیریس ٹوپک پر بات کروں گا بکوز اب یہ ٹوپک نہ دیکھا جائے تو جیدہ کھیچ رہے سٹریس ہو رہے اب سٹریچ کیوں ہو رہے بھائی بکوز آپ کو پتا ہے جس طرح سے جندر محول ویر مہان سانگا سورف گجر یہ سب کو جو ہے ڈوڈی کمپنی سے نکال دیا گیا ہے فائل کر دیا گیا ہے یا جو بھی آپ کے لئے جی ریلیس کر دیا گیا ہے اب چیزیں یہیں سوٹ آٹ نہیں ہو رہی چیزیں اور زیادہ مطلب ڈیزاسٹر ہو رہی صحیح بتاؤں تو صدی باشا میں بولو کیوں ہو رہی ہے اب دیکھا جائے تو انڈین رسلر ویڈیو 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 چیز ہو رہی ہے اب یہ ترنڈنگ بھی کر رہی ہے سوشل میڈیا پر ٹوٹر کے اوپر ہی چیزیں ٹرنڈ بھی کر رہی ہے ایک پٹیکلر گروپ یا پٹیکلر پی آر ایجنسیز ہوتی ہیں آپ کو پتہ یہ بھائی صاحب کسی بھی چیز کو بڑھاوا دینا ہو کسی بھی چیز کو غلط یا صحیح دکھانا ہو تو بھائی صاحب کیا کرتے ہیں ٹوٹر پہ جاتے ہیں اپنا جو ہے ہیشٹیک کروا گئے بھائی صاحب لگے رہو ٹوٹر کرتے رہو کرتے رہو صحیح غلط اس کو سمجھاتا نہیں ہے تمہارے بات یہ اتنا فالتو ٹائم ہے بھائی صاحب تم اس ٹوپک کو کور کر رہے ہو اب اور بھی ٹوپنگ ہے بھائی الیکشن کی بات کر لو بیروز گھاری کی بات کر لو نوکریوں کی بات کر لو لیکن نہیں ان کو کیا بات کرنی ہے ان کو انڈین ریسلر ورسس ڈی وی اب جو ہمارے دیش کی کمپنی نہیں ہے ہمیں کوئی لینے دینے نہیں اس سے ہم کالی اس کو ووچ کرتے ہیں اس کے بارے میں کیوں اتنا بھائی آپ دماغ خراب کر رہے ہو پبلک کا یار ہے کس لیے کر رہے ہو اور میں دیکھ رہا ہوں بھائی یوٹیوب پرنا آپ دیکھیں میں کریٹرز کی بات نہیں کروں بکوز میں خود ایک کریٹر ہوں میں خود ایک یوٹیوبر ہوں میں خود ایک یوٹیوبر کام کرتا ویڈیو بناتا ہوں آپ سب کے لئے تو میں آپ پہ ان کو تو اٹیک نہیں کر سکتا لیکن میں آپ پہ ایک جیس کہنا چاہتا ہوں یار آپ اس ٹوپی کو اتنا کور کر رہے ہو اتنا کور کر رہے ہو مانتو کہ آپ سپورٹس لیٹیڈ ویڈیوز بناتا ہوں میں ہی بناتا ہوں لیکن آپ سپورٹس کی نیوز بتاؤو نا آپ گنٹینو کرو آپ پرانی بات تو کو کھیچ رو انڈین ریسلر ویڈیوبیو there is no link اور this is why مجھے ویڈیو بنانی پڑی because آج میں سب کا بھوت اتارنے والا ہوں آج finally میں اس ویڈیو میں clear cut excited بات کروں گا confirm بول رہا one sided بات کروں گا میں اور one sided میں ایسی بات کروں گا کہ آپ میری بات سے agree کریں گے agree کریں گے مجھے آپ کومنٹ میں یہ نہیں لکھیں گے بھائی تو کیا بول رہا ہے بھائی اب میں صحیح بولوں گا اور آپ میری بات سے agree کریں گے میری بات کو اب دیکھیں تو مین چیز کیا ہے بھائی اب دیکھیں سب سے پہلے بات کریں جندر محول کی اب جندر محول ڈوڑی کمپنی میں 2010 سے جڑا ہوا تھا پتہ ہی آپ سب کو 2010 میں این ایکس ٹیم ہے تھا اس کے بعد 11 میں اس کا جو ہے ڈوڑی کمپنی کے مین روستر پر ڈیبی ہوا گریٹ خلی کی تار سٹولن چلی تھی بہت کچھ ہوا تھا اس کے بعد مین روستر پر آیا یہ سال بھی لگ رہا تھا کہ کہ کئی نہ کئی جندر محول کا جو ہے ایک طرح سے اچھا پوش ٹرپل اے نے شٹارٹ کر دیا لیکن بھائی فینس کے طرف سے ریاکشن نہیں ملا اور یہ بات میں آپ کو لڑی بتا چکا ہوں کہ فینس کے طرف سے جس کو ریاکشن نہیں ملے گا وہ ریلیس ہو جائے گا وہ کمپنی سے ہٹا دیا جائے گا یا پھر تھوڑے وقت بات ہو جائے کونٹریک ختم کر دیا جائے گا اب جندر محول کے ساتھ یہی چیزیں ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جندر محول ٹائلنٹین نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جندر محول میں کوئی ٹائلنٹ نہیں ہے وہ رسلر اچھا نہیں ہے وہ مائکس کی رچھین ہے سب اچھا ہے جندر محول نے دو جس تارہ کے اندر جو کام کیا تھا میں اس کو آج بھی اس کی پرشنسہ کرتا ہوں دو جس سترہ میں جندر محول دوڑی چیمپئن منا تھا اور آج بھی میں اس چیز کی پرشنسہ کرتا ہوں ایون دوڑی کمپنی کے جو کچھ فینس ہیں نا جو یویس اے کی بھی وڈیئرز ہیں میں اس وڈیئرز کی بات نہیں کر رہا ہوں جو دوڑی شوز کو دیکھنے آتی ہے بگوز ایک چیز بتاتا ہوں آپ کو آپ اس سیگمنٹ میں آپ کو دکھا دوں گا اور میں اس کو چلا ہوں گا نہیں لیکن سمجھ رہا ہوں بگوز پرگرم ہو جائے گی فوٹو سو لگا دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کلیئر کٹ میں آپ کو چیز دکھانا چاہتا ہوں اور آپ یوٹیوب پر جانا اس ویڈیو کو سرچ مارے لیا یہ تھا پندرہ آگست کی دویس طرح میں جب اپنے انڈیپینڈنس دے ہوتا ہے سوانتر تا دیوست تو جندر بھول یہاں پر وڈی چیمپئن تھا اور USA کے اندر جا کے وہ ہمارا جو ہے راستے گان یعنی جن گانمن یہاں پر گھارا تھا اپنے مطلب کہ یہ جو آرانسر یہ گھا رہی تھی لیکن USA کی اوڈیونس کیا کر رہی تھی یہ سارے جو پیچھے کراؤڈڈ ہے یہ بھو کر رہے تھے سوچو آپ کسی کنٹری کے انتھم بچ رہا ہے کسی کنٹری کا انتھم بچ رہا ہے لیکن آپ اس کو بھو کر رہے ہو سو اس سے بڑی ڈس ریسپیکٹ آپ کے خود کے لئے کچھ نہیں ہو سکتی ہمارے لئے تو ہی ہے کہ ہمارے راستے گان کو USA کے اندر بھو مل رہا ہے کوئی دکت نہیں ہے کرو بھو کوئی دکت نہیں ہے یا آپ اپنی چیز بتا رہے ہو یا آپ یہ دکھا رہے ہو لوگوں کو کہ آپ کسی چیز کے ریسپیکٹ نہیں کرتے آپ کسی چیز کے ریسپیکٹ نہیں کرتے صحیح میں یہ اشلیل ہے یہ ورس چیز تھی اور میں نے کل ڈس ریسپیکٹ نہیں ویڈیو کو سرچ کیا تھا میں خود دیکھ رہا تھا مجھے دیکھی نہیں گئی بکاوز انتھم اور جو آپ لوگ ہم بھی یا میں نے خود رسل منیا دیکھتے ہو آپ رسل منیا میں ایک چیز ہوتی ہے اب آپ کہیں گے کیا چیز وہ چیز ہی بات کر رہا ہوں دیکھئے چیز یہ ہے کہ جب رسل منیا شروع ہوتی ہے ایک انتھم ہوتی ہے شروع میں سمجھ رونا کیا کہ رہا ہوں میں وہ انتھم ہوتی ہے USA کے جو انتھم ہے ان کا سونگ ہے جو ان کا راستے گان ہے وہ بستا ہے صحیح بتانا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا دل پہ ہاتھ اور اپنے قسم گھانا کون کون بھو کرتا ہے اور کون کون سنتا نہیں اس انتھم کو سب سنتے ہوں گی کون کرے گا ایسا رسل منیا ہم دیکھتے ہیں کب سے دیکھتے آ رہے ہیں اور ہر سال ان کا انتھم بستا ہے شٹارٹنگ کے اندر کبھی کوئی سنگر کہتا ہے کبھی کوئی سنگر کوئی موزیشن سب کچھ کس نے بو کیا کس نے کہا کہ ہم کی سنیں بکاوز ہم انڈیا تو وہ اسے کا تھیم ہم کی سنیں ان کا انتھم ہم کی سنیں کوئی نہیں کہے گا بکاوز کسے کو کوئی فرق نہیں پڑتا میرے کوئی خود نہیں پڑتا میں نے سن لیا آہا ٹھیک کوئی دکتی ان کے لئے ان کے لئے تو ریسپیکٹ ہے نا یہ ہمارے لئے ہماری ریسپیکٹ ہے لیکن ہم نے ان کو اجد دی ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیا بجا رہے ہیں بکاوز ہمیں رسل مینی سے مطلب ہے نہ کہ ہمیں اس چیز سے مطلب ہے اب یہی پوائنٹ ہے میں وہاں ماروں گا یو ایسے کے لوگوں کو جندر محول کے ٹیلنٹ سے مطلب ہونا چاہی نہ کہ اس کے رنگ سے اس کی شگل سے اس کے نام سے اس کے ریلیزن سے یا اس کی کنٹری سے آپ ٹیلنٹ دیکھئے نا جندر محول میں کیا کمی ہے کوئی کمی نہیں مجھے تو کوئی کمی نہیں لگتی جندر محول میں صحیح کہہ رہا ہوں مجھے ایک پرسن بھی اس بندے میں کمی نہیں لگتی اگر لگتی ہوتی نا میں ابھی کہہ دیت تھا کہ ہاں اس میں کمی ہے یہ چیمپین بننے کے لیکنے میں اب یہاں تک ایک چیز کہوں گا گریٹ کھلی میں نہیں کمی ہے نا مجھے نہیں پتا کہ اس بندے کا نام اتنا زیادہ ہائپ کیوں کر دیا گریٹ کھلی گریٹ کھلی گریٹ کھلی کچھ نہیں ہے یہ گریٹ کھلی کو ریمی شروع بھی ہرا دے گا صحیح کہہ رہا ہوں میں آپ کو بہت لوگ کہیں کہ بھائی کیا بھول رہا تو اب ہے ہاں صحیح بھول رہا میں بیٹا گریٹ کھلی کو ریمی شروع بھی ہرا دے گا صحیح کہہ رہا ہوں اگر ریمی شروع بھی ہرا دے گا اس کو ریمی شروع بھی ہرا دے گا بات یہاں پہ سائز کی نہیں ہے بات ہوتی ہے ٹیکنیک کی گریٹ کھلی کے بار ریسلنگ سکل تھی نہیں گریٹ کھلی کو سائنس لیے کیا گیا تھا بکوز انڈیا سا انڈیا سے کوئی سپرسٹار نہیں آیا تھا ڈوڑی کمپنی میں اور دو جار چھے میں آپ کو پتا ہے کوئی ایسا سوشل میڈیا بھی نہیں تھا کھلی کو چوس کر لیا گیا تھا کہ یہاں یہ ہے لیکن اچھا پوچھ ملا اس کونڈر ٹیگر کو ہروایا کیا ان کو ہروایا بکشو کو اس کو چیمپین منایا ورلڈ چیمپین منایا تو سمجھ رہو ہے اچھا پوچھ ملا لیکن اس کے بعد اس کا حال گیا کر دیا گیا گریٹ کھلی کا اس کو جوکر بنا دیا اس کا پتہ نہیں کون سا پنجابی سا سونگ لگا دیا انٹرنس پہ ناشتا ہوا آتا تھا جونڈ سینہ کے ساتھ فیوڈ میں اتنا مزا آتا تھا اماغا کے ساتھ کین کے ساتھ انڈر ٹیگر کو ہروایا تھا اس نے چیمپین منا تھا اس بندے وہ آپ نچو آ رہے ہو تو گریٹ کھلی کی دیکھا جائے تو پوری طرح سے انہوں نے کچھرا کر دیا تھا لیکن اب جندر محول کا بھی سا بھی انہوں نے یہ وہی کیا ہے جندر محول کے ساتھ ہی وہی کیا ہے بکوز کیوں کیونکہ فینس پسند نہیں کرتے تو اس کو تب ہی تو اس کا ہیل ٹن ہوا تھا تب ہی تو جندر محول ہیل کریکٹر بنا فیس تو وہ کبھی تھا ہی نہیں بکوز انڈیا کا سپرسٹار کوئی بھی آ جائے کوئی بھی آ جائے دوڑی کمپنی میں نہیں چل پائے گا کیوں بکوز اگر فیس ٹن ہو گیا تو بھائی کھا جائیں گے لوگ یہ یہ لوگ سیترولنز کو کھا گیتے جب وہ فیس بنا تھا تو بھائی جندر محول کیا ہے this is why جندر محول کا ہیل ٹن ہوا اور جندر محول ریاکشن لاتا تھا بھائی بڑے اچھے ریاکشن لاتا تھا جندر محول دوڑی ستارہ میں جا کے دیکھ لو کتنے ریاکشن لاتا تھا جندر محول لیکن اس کو تھوڑا پوش ملا پھر جب روڑی کمپنی کو لگ انڈیا میں آپ کوئی ان کا جو ہے اوبر ہو چکا ہے تو بھروا دیا اس کو اس کے بعد دیکھا جائے جندر محول کو اس ساتھ روڑ کے اگنس ریاکشن نہیں ملا بہت اچھا ریاکشن ملا تھا کس نے کا ریاکشن نہیں ملا اس کو بھائی یہی چیزیں ہوتی ہیں بھائی اس کو نوٹس کرا کرو بہت اچھا ریاکشن ملا تھا جندر محول کو لیکن اب یہاں پر جندر محول کے ٹیلنٹ کی تو کوئی بات ہی نہیں بکوز وہ بندہ ٹیلنٹیڈ ہے تو یہ بات یہی تک اب دوستو بات کرتے ہیں کہ بھائی یہی چیزیں ہیں جو کہ ایک سپرسٹار کو پوش کرتی ہیں اور یہ چیزیں جندر محول کے ساتھ کبھی ہوئی نہیں اس کو اس لیول کا پوش نہیں دیا گیا اور یہی بات بھائی صاحب آج فائنلی صورت گجر نے اس بات کو بولا ہے accept کیا ہے کہ بھائی آپ ہم کو پوش تو دو آپ ہم کو موقع تو دو ہم کیوں نہیں کریں گے ہم موقع تو دو بلکل یہاں تک بات صحیح ہے بھائی پوش موقع ملنا چاہیے بھائی انڈین سپرسٹار کو کیوں نہیں ملنا چاہیے کیا کمی ہوں ان کے اندر ویر محول کو آپ دیکھ رہی چاہیے بھائی ویر محول بھی کس لیول کا سپرسٹار تھا وہ اس کا ریٹرن کروایا گیا پہلے تو بھائی اس کا فدو بنایا گیا چار مہینے اس کا ریٹرن نہیں کروایا گیا اس کو خالی تھملین میں دکھایا گیا بھائی ویر محول is coming لوگ وہاں کے میمز بنا رہے تھے بھائی ویر محول کب آنے والا ہے دو سال بعد چار سال بعد دس سال بعد اس طرقے کے بھائی لوگ مزاق اڑا رہتے ویر محول کا لیکن جب وہ آیا تب اس کو کوئی ریکشن نہیں ملا اور ویر محول کی اب رسلنگ دیکھ لو بھائی آپ جا کے یوٹیوب پر دیکھ لو ویر محول کی رسلنگ یوٹیوب چینل پر ملے گی ان کے 101 ملین سبسکرائبر ہوگی تو جا کے دیکھو نا کیوں نہیں دیکھتے آپ اور بڑھوائیے ان کے سو بھائی ویر محول کی رسلنگ اچھی تھی بھائی کمال کی اس کو اٹینشن ملے گا لیکن اس کو بھائی ساب بیک سٹیج میں ایک لڑکی کے ساتھ ڈال دیا تھا سارا کے ساتھ اس کے پلاننگ بنا رہا تھا کہ لاؤ اینگل چلیں گے سوچو ویر محول کا لاؤ اینگل ایک ڈومینٹ سپسٹار دکھایا گا اس کے بعد کیا بنا دیا اس کو سو ویر محول کا بھی پورا انہوں نے ختم کر دیا اس کے بعد تو بھائی کوئی کوئی ریکشن تھا ہی نہیں کوئی چانس ہی نہیں کہ انڈین سپسٹار ہم نہیں چلتے سو یہاں تک دوستوں میں نے بات کرنی تھی انڈین سپسٹار اس نوٹ مطلب کی انڈین سپسٹار وسیس ڈوی ڈوی ہوئی یہاں تک تو یہ بات تھی اب دوستوں مو سے پردہ ہٹا کر مو سے پان تھوک کر اچھی اچھی باتیں کرنے کے بات اب میں بات کرنا چاہتا ہوں بھائی صاحب ڈوی ڈوی کے بارے میں اب جل لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ڈوڑی کمپنی ٹارگٹ کر رہی ہے انڈیا کو ڈوڑی کمپنی کو کوئی فرق نہیں پڑتا انڈیا سے ڈوڑی کمپنی کو کیا لینے دینا ہے انڈیا میں بزنس ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ویرشپ آ رہی نہیں آ رہی مرچنڈائز ہے اے نہیں ہے آپ میں اس بارے بات کرنا چاہتا ہوں نمبر ون بات کریں بھائی مرچنڈائز کی ویرشپ کی یہ جو یہ جو آپ نے بھوچ چڑھا رکھا ہے اپنا دماغ کے اوپر کہ انڈیا سے ویرشپ جا رہی ہے مرچنڈائز مرچنڈائز نہیں آ رہی ہم انڈیا سے کونٹنٹ بنا رہے ہیں انڈیا میں ہم ہم یوٹیوپ کریٹر بیٹھے ہیں ڈوڑی کمپنی کی نیز کور کرتے ہیں بلکل یہ بات ہے لیکن اب بات کرتے ہیں جو لوگ بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب انڈیا میں اگر ڈوڑی کمپنی کو نہیں دیکھیں گے تو ڈوڑی کمپنی ٹک نہیں پائے گی کچھ نہیں ملے گا ان کو تو سب سے پہلے اپنا دماغ سے یہ چیز ہٹا دو ہٹا دو دوستوں اگر آپ سوچتے ہو کہ انڈیا میں بھائی صاحب ڈوڑی کمپنی چلی جائے انڈیا سے اس کا پتہ صاف ہو جائے تو ڈوڑی کمپنی ہمارے پاس نمبر گیم میں ہم بڑے ہیں ان سے بلکل ہوں گے بڑے ہوں ان سے نمبر گیم میں بلکل ہوں گے بڑے اور نمبر گیمیں میٹر گردی آج کے سامنے میں چاہے وہ ویورشپ پہ ہو سبسکرائیبر بیس پہ ہو چاہے مونیٹائزیشن پہ ہو بہت اچھی ہو چیز ہے ہوتا ہے ایسا لیکن دم مین ٹھنگ دوستو کہ ڈوڑی کمپنی کے یوٹیوب پر 101 ملین سے بھی زیادہ سبسکرائیبر ہیں اب کیا لگتا ہے یہ USA کے یہ یہ پوری کنٹری کے ڈیولپ ہے پوری کنٹری کے ہیں بھائی سوچ لو آپ تو یعنی ہر کنٹری میں ڈوڑی کمپنی کو دیکھا جاتا ہے فولو گیا جاتا ہے ان کے انسٹرگرام پر ڈوٹر پر ہر جگہ دیکھ لیجئے ٹھیک ہے نا لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں بھائی سب انڈیا میں اگر ڈوڑی کمپنی کو دیکھنا بند کیا دیا جائے گا ہم سب کریٹر لوگ جو ڈوڑی کمپنی کوئی فرق پڑے گا یا ڈوڑی کمپنی بیلین ڈالر کی کمپنی ہے بھائی اس بیلین ڈالر کمپنی اور اگر انڈیا سے ڈوڑی کمپنی کو فرق پڑ رہا ہوتا تو بھائی انڈیا میں نا پیلیز ہو رہے ہوتے انڈیا میں رسل مینیا ہو رہی ہوتی جو کی کبھی نہیں ہونے والی کبھی بھی نہیں ہونے والی انڈیا میں تو چھوڑو یو ایسے کے بھار بھی رسل مینیا کبھی بھی نہیں ہوگی رسل مینیا تو کھالی یو ایسے کے اندر ہی ہوگی اور جتنے بھی اور پیلیز ہیں پیلیز کو مارو گولی انڈیا میں آج کے بعد کوئی لائیوی ایونٹ بھی نہیں ہوگا کوئی لائیوی ایونٹ نہیں ہوگا بکوز اب جس طریقے کی گرمی ہو چکی ہے وہ بہت انسین ہے بہت انسین ہے تو انڈیا میں ویرشپ کی بات کریں مرچنڈائز کی بات کریں مرچنڈائز تو بھائی کبھی آئے گی بھی نہیں بکوز جو مرچنڈائز انڈیا میں پہلے بکتی تھی جو لوگ ایجنسی لے کے ایڈوڑی کمپنی کی مرچنڈائز بناتے تھے سوی دھاگا لے کے سلتے تھے بھائی صاحب ان کے کلولے پڑ چکے ہیں ان کی کوئی مرچنڈائز ہی نہیں بکی آپ مارکٹ میں نکل جائیے آپ کو کون دکھے گا بروک لیزنر کی سوپلک سیڈی کے ٹی شٹ بینے گھوم رہا ہے آپ مارکٹ میں نکل جائیے کون جونٹ سینہ کی ٹی شٹ بینے تو نظر آئے گا کون رومن رینز کا وہ ہیڈ آزا ٹیبل والا کریکٹر پائے گا کوئی دکھے گا ہی نہیں بکوز کوئی مرچنڈیز ہی نہیں اور اگر ہے بھی تو اس کے پرائس پتہ کتنے ہے دو دو جار بھی کی ٹی شٹ ہے وہ دس پاس پاس ہیار کی ٹی شٹ ہے تو ان کی مرچنڈائز جتنے مہنگی ہیں اور انڈیا میں آپ کو پتہ ہے بھائی منیمم دائی سو تین سو پان سو یہاں تک کی ٹی شٹ سا ہی ہے لیکن دو 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 پاس پاس دس دس ہیار کی ٹی شٹ ہے بھائی کون لے گا کون لے گا ایک نورمال رومال کا کپڑا ہی تو آیا ہے اور جرہ سا سوی لگے تو پورا فٹ جے گا بھائی کون لے گا کون پیسہ لگائے گا ہاں موبائلوں پر لگا سکتے ہیں ہم پیسہ آئی کے کلا کے موبائل لے لے گے کوئی دکھت نہیں ہے یہ مہنگ پر لے لے گے وہ چلی رہا ہے لہ آج کل لیکن دو دو دی کمپنی کی مرچنڈائز آئی ڈونٹ ٹی شو کبھی ہوگی دوبارہ سے تو بھائی مشکل ہے اور ایک چیز ہوئی تھی اس وقت تو میرا چینل تھا نہیں یوٹیوپ پر جتنے بھی یوٹیوپ پر چینل بنا رکھے ہم جیسے کریٹر ہیں دوڑی کمپنی کی نیوز کھولو کرتے ہیں انہوں نے نا سوشل میڈیا پر ایک ابھیان چلایا تھا پہلے تو بھائی ان سالوں پر اتنی تھو کروں گا نا میں اتنی تھو کروں گا ان یوٹیوپ پر جتنے یہ یوٹیوپ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنے یہ یہ مرچنڈائز کا انہوں نے رونا لگا رکھا تھا کچھ مہینوں پہلے یہ سب کٹھے ہو گئے اور انہوں نے کیا کرا سوشل میڈیا پر گئے ٹوٹر پر اور ایک ہیشٹیک بنا دیا مرچنڈائز وونٹ انڈیا یا انڈیا وونٹس مرچنڈائز اور انہوں نے ڈوڑی کمپنی کو ٹوٹ کر دیا ہم سن رہے ہیں تم کو تو بھائی دس منہیں ہوگی ابھی جب ٹرپل ایش نے سنے نہیں تمہاری بتا دو میرے کو چیٹروں نیٹوک رسلنگ کہاں گئے کیدھر ہو کیدھر گئے 3DX کہاں گئے تم سب یہی نام ہے نا تم سب کے کہاں گئے بھائی کہاں ہے تمہاری مرچنڈائز where is your مرچنڈائز ابھے سالوں گھنٹوں انڈیا میں رہتے ہو انڈیا کی بات کر لو وو کمپنی کی نیوز کور کرو خالی تمہارا کام اتنا ہے میرا بھی کام اتنا ہے بھائی لیکن ایسے ٹوپک بناو گئے بھائی بات کرنی پڑے گی انڈیا میں رہتے ہو انڈیا کی پوپولیشن کی بات کرو سمجھ رو انڈیا کے کلچر کی بات کرو نوکریوں کی بات کرو what is the dad وہ اس بارے پہ تم نے بات نہیں کرنی تم نے بات کرنی ہے مرچنڈائز چاہیے ابھے تم پہ تو پیسہ ہوگا کیونکہ تم نے تو فدیوں بنا بنا کے ویورس لے ہیں لوگوں سے یہ لگا ہے وہ لگا ہے لیکن بھائی انڈیا پہ جو پبلک ہے نا ان پہ پیسہ نہیں ہے وہ تم جیزے فدیوں کو نہیں دیکھتی وہ دیکھتی بھی ہوگی کیا لینا دینا ان کو تم تو پیدا چھاپی جا رہے ہو تم تو سالو دو دو جار کی مرچنڈائز بھی خرید دو گے دددت سیار کی بھی خرید دو گے لیکن وہ لوگ نہیں خرید پائیں گے وہ لوگ کہاں سے خرید دیں گے یہ تو سوچ لو بیٹا اتنی مرچنڈائز کیا تم سب کا بھوگ لگ رہی ہے نا بھائی انڈیڈٹ سے چلے جاؤ وہیں رہ لو وہیں مرچنڈائز پیال لو تمہیں کتا نہیں پوچھے گا کتا 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 کچھ نہیں پوچھنے والا تم کو وہاں بھائی یہ تمہارا حال ہے انڈیا والوں کا یہی حال ہے ہم سب کا یہی حال ہے میں بھی خود کا بھی تو یہ چیزیں کہیں نہ کہیں بھائی سب بہت گنونی لگتی ہیں سو یہ فیکٹ تو کلیار ہو چکے کہ بھائی مرچنڈائز کی معاملے میں کچھ بھی کہلو ڈوڑی کمپنی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اب بات نہیں ویئرشپ کی تو بھائی ویئرشپ کی معاملے میں ایک چیز بتا دوں آپ کو سونی سپورٹس نیٹورک سونی لیو بھائی انہوں نے وی کمپنی کو پیسہ دے چکے ہیں ہر سال کا کونٹریکٹ ہوتا ہے اور آپ ٹی وی پر جو ان کی ویئرشپ دیکھتے ہو ویئرشپ کہہ رہا جو وی کمپنی دیکھتے ہو روز میکڈاؤن نیکس ٹی لائیو پیپر ویو پریمی لائیو جو بھی دیکھتے ہو جتنا بھی کونٹنٹ کنزوم کرتے ہو ٹی وی پر موبائل پر اس کا سارا کا سارا ڈیل سونی نیٹورک نے ڈوڑی کمپنی کے ساتھ کر رکھا ہے اور سارا پیسہ ڈوڑی کمپنی کو دے رکھا ہے پورے سال کا تو انڈیا میں جتنی بھی آپ ایڈوٹائزمنٹ دیکھتے ہو شوز کے دوران رو کے سمیادن کے دوران تو انڈیا کی آتی ہے USA کی دوری نہ آتی ہے سمجھ رو یا تو USA کی آئے نا انڈیا کی آتی ہے تو انڈیا کماتا ہے اس سے سونی سپورٹس نیٹورک کماتا ہے اس سے لیکن سونی اور ریڈی ڈوڑی کمپنی کو پیسہ دے چکا کہ آپ کا کونٹنٹ ہم انڈیا میں دکھائیں گے لوگوں کو دکھائیں گے تو ہمیں اس کا کونٹریکٹ دو بس ختم ہے یار تو یہ کیا کہ انڈیا میں ویورشیپ آتی ہے انڈیا میں پچاس سوٹ ملین ویورشیپ آ رہی ہے بھے وہ انڈیا کے لیے آ رہی ہے وہ انڈیا کے جو چینل ہے ٹین سپورٹس ٹین ون ٹین 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 فور وہ کماتا ہے پیسہ وڈی کمپنی تھوڑا کماتا ہے ان کو تو پیسہ مل چکا ایک سال کا پورا جو سونی سپورٹس نیٹورک نے دے دیا ہے تو بھائی ویورشیپ ویورشیپ کا وہ کیا کریں گے بھائی ویورشیپ کا چارٹ ڈالیں گے وہ کوئی ویورشیپ نہیں آتی انڈیا سے بھائی اپنے دماغ سے بھوت نکال دو بھائی کوئی ویورشیپ نہیں آتی یہ بات بول چکا ہوں کہ ویورشیپ آتی ہے لیکن وہ انڈیا کے لیے آتی ہے یار انڈیا کماتا ہے اس سے نہ کی یو ایس سے کماتا ہے نہ کی وڈی کمپنی کماتی ہے چیزیں دماغ میں پالو بھائی تو یہاں کھیل کتم ہے آپ سب سے لاسٹ ٹوپک اینڈ کروں گا اسی بات سے بھائی اب بات کرتے ہیں وڈی وی کا کیا ٹارگیٹ ہے کہ وہ انڈیا کو ٹارگیٹ کر رہی ہے مطلب وڈی کمپنی انڈیا کو ٹارگیٹ کر رہی ہے خالی ان کو کوئی اور دیکھ نہیں ریشتیٹ سب سے پہلے کچھ ایزامپل بتا دوں آپ کو ڈرو میکنٹائر ڈرو میکنٹائر کہاں کا سپرسٹار ہے یونائٹیڈ سٹیٹس کا یہ نا ویسے لندن کا آتا لیکن یونائٹیڈ سٹیٹس میں ہی رہتا ہے اس کو ریلیس کر دیا گیا 2016 کے اندر 2015 میں کیوں ریلیس کیا تھا اس کو جنگر محل سے تو پہلے ریلیس کر دیا اس کو وہ کہاں کا وہ انڈیا کا سپرسٹار تھا کہاں کا سپرسٹار تھا وہ کوڈی روڈس کو ریلیس کر دیا تھا 2016 میں اب کوڈی روڈس کی اکی اولاد ہے ڈسٹی روڈس کی ایک لیجنڈ کی اس کو ریلیس کر دیا تھا کمپنی سے ریلیس کر دیا تھا اس کو سوچھو 2015 موڈی روڈز کا کا سپرسٹ آرہا موڈی کمپنی سے موڈی کمپنی نہیں رہی تھی موڈی پر کوریچنان ہی نہیں تھا پھر بھی نہیں نکالا لیکن یہ یہ چیزے اب یہ چیزے کا کوئی میٹر نہیں بہتوز اب انکو کیا پڑی ہے اب انکو یہ ہے کہ بھائیسا دوڑی کمپنی ہمارے ساتھ غلط کر رہی ہے دوڑی کمپنی ہمارے ساتھ کھیل رہی ہے مطبعہ جتنا تم نے دوڑی کمپنی سے کمانا تھا جتنا کچھ کرنا تھا وہ تم نے کر لیا لیکن اب جب تم کو دوڑی کمپنی نے نکال دیا تو بھائی تم ان کو گالیاں دے رہے ہو تمہارے فین سے تو گالیا دے رہے ہیں انڈیا والے دوڈی کمپنیوں گالیا دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوڈی کمپنی کو نہیں دیکھیں گے بھائی کیوں نہیں دیکھو گے یار کیوں نہیں دیکھو گے یہ وہ لوگ ہیں جو سب کے سامنے بولتے ہیں کہ آئی ہیٹ رومن رنگز آئی ہیٹ براک لیسنر آئی ہیٹ سی ایم پنک لیکن یہی وہ بندے ہیں جب اکیلے ہوتے ہیں نا کمرے کے اندر بھائی رومن رنگز کے پورے تین تین گھنٹے کے شیڈول دیکھتے ہیں یہ سی ایم پنک کے پورے پچاس پیلیس میٹ کے میچز دیکھتے ہیں براک لیسنر کو دیکھتے ہیں یہ وہ بندے ہیں سمجھ رہے ہو ان کے بات نہ آنا بات تو میں نہ آنا کسی کی بھائی اگر تمہیں ٹیلنٹ ہے تمہیں پتہ ہے کہ یہ کوئی دکت نہیں ہم اس کمپنی میں بارہ سال رہے ہیں ہم نے پیسہ بھی تو کمائے ہیں فری میں تو نہیں رکھا انہوں نے تمہیں بلکہ تم کام بھی نہیں کر رہے تھے چھے چھے مینے تا ٹیوی پہ دکھتے بھی نہیں تھے تب بھی پیسہ دیتی تھی وہ تمہیں کمپنی تو بھائی آپ اس کمپنی کی بھارے میں اتنا گلت کیوں بول رہے ہو آئی کوئٹ جندرمون بول رہا آئی کوئٹ بھائی ساف سا بولنا ریلیس کر رہا تیر کو کیوں نہیں بول رہا تو چھوڑے گا دوڑی کمپنی کو تو چھوڑے گا بھائی کیا نوٹنکی لگا رکھی ہے اور یوٹب پر وہی فین بجھ چل رکھا ہے بھائی اب تو ڈینڈیا ورسی ڈوی 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 ڈینڈیا ورسی ڈوی ڈوی ایس ابے ابے کیا آیا ایسی واہیت باتیں نا صحیح ہی پسند نہیں آتی صحیح کہہ رہو is a most disaster thing جندرمون محول میں talent ہے نا بھائی وہ آپ کچھ کرے گا اور دوبارہ ساہی ڈوڑی کمپنی واپسی آئے گا یہی درو مگنٹر نے بولا سوشل میڈیا پہ کی میں جانتا ہوں کہ یہ بندہ واپس آئے گا کبھی نہ کبھی اور بڑا نام کما گیا آئے گا درو مگنٹر کمپنی سے ریلیز ہو گیا بڑا نام نہیں کما گیا ہے واپسی سب سے بڑا ایجامپل دوں گا آپ کو اب میں دی امریکن نینڈ میر کوڈی روڈس اب کوڈی روڈس کیا تھا کوڈی روڈس کچھ بھی نہیں تھا چٹارٹ ڈس تھا وہ اس کو ریلیز کر دیا گیا ڈی شو میں کام کیا اس نے تی این اے میں کام کیا اے ڈی وی کمپنی بنائی اتنا نام کمایا پوری دنیا میں کوڈی روڈس نے USA کے اندر اور اپنے آپ کو بیلڈ دکھا رہا اور اسی کمپنی میں واپسی آیا اور آج کوڈی روڈس کیا کر رہا ہے انڈیسپیوٹڈ چیمپیون ہے رومن رینز کو آرہا ہے رسل میرے کو ڈیک ٹو بیک مین ایوینٹ کیا رول رمبل بیک بیک جیتے سوچو وہ بندہ کیا ہے وہ مین ایوینٹر نہیں ہے وہ فائیڈ نہیں ہوتا کوڈی روڈس نے میند کری اپنا نام بنایا جو نیپوٹیزم کا بھوچ اس کے سر پہ چڑھایا گیا تھا اس کو اتارا اس نے اور اس نے بتایا پبلک کو کوڈی روڈس نے بتایا لوگوں کو کہ میں اپنے دھمپے کر سکتا ہوں اور آج جو کیا اس نے آج آپ کے سامنے کمیوں کی وجہ سے آپ کی کمی ہوتی ہے اس کی ویسے آپ فائیڈ ہوتے ہو کوئی پرسنل رنجش تھوڑی نہ ہے دیکھیں اگر جندر محل کو صحیح ہوں تو اگر فائیڈ کرا گیا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جندر محل ٹیلنٹیڈ نہیں ہے دیکھیں فائیڈ کا مطلب ہے کہ بہت سے لوگ کہہ رہا کہ دوڑی کمپنی نفرت کرتی ہے انڈین سپرشٹار بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی اگر ایسا ہوتا تو گریٹ کلی کو ہول آف ایم نہیں بنایا جاتا سمجھ رو گریٹ کلی کبھی بھی ہول آف ایم نہ بنتا وہ گھر بیٹھا تھا گھر پہ وہ گھر پہ بیٹھ کچھ ہول آف ایم بنائیا ڈوڑی کمپنی نسوچو کیوں بنائے گی ڈوڑی کمپنی کیا لینے ایسا کیا گریٹ کلی نے اس کو بنایا اس کا وہ درجہ دیا سمجھ رو سو یہ رسپیکٹ ہوتی ہے اب جندر مہول کی بات کریں رنجش چل رہی بھائی کوئی رنجش نہیں ہے رنجش ہوتی تو جندر مہول ہر رو کو ہر رو کیا بھی سوڑ میں دیکھتا ہم کو سٹور لین چل رہی ہوتی اس کی تو اس کو رنجش کہتے ایسی تو کچھ چاہی نہیں جندر مہول کو تیو پہ دکھائی نہیں جا رہا تھا اس کو لوگ پسند نہیں کر رہے تھے تو کیا کرے گی کمپنی جس سپرسٹار تھے اس کو ریکشن ہی نہیں مل رہا تو کیا کرے گی نکال دے گی اور سکر انڈیا سپرسٹار کو نہیں نکالا بھائی جائی علی کو نکالا ہے جائی علی چائنا کی تھی انگلینڈ کے دو چار سپرسٹار تھے انکسٹی کے اندر انکو نکالا گیا ہے اور سب سے بڑا ریزن اب بات کرنا چاہوں گا کہ اب میرے کو بتانا کی جو لوگ کہہ رہے گی بھائی انڈیا ورسی ورہا انڈیا سپرسٹار کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے منصور کا نام جانتے ہو آپ سعودی عربیہ کا سپرسٹار ہے انڈیا کے تو چلو نکالا لیکن سعودی عربیہ کا ریاد کا وہاں تک ریلیس کر دیا گیا ایک سال پہلے کیوں ریلیس کر آ گیا اور سعودی عربیہ سے اتنا وڈی کمپنی کو پیسہ ملتا جتنا وہ رسول مینی میں نہیں کماتی سوچو اس کنٹری کے پاس اتنا پیسہ ہے وڈی کمپنی کو دیتی ہے ان کی پوپلیشن بہت کم ہے شوز کرا تی اپنے ہر سال دو شو ہوتا ہے دو جار آٹھ آئیس تا کونٹریکٹ ہے منصور کو نکال دیا جو کمپنی کو ڈیڈی کرتا تھا کمپنی کا نام روشن کرتا تھا کمپنی کہہ رہا اس کنٹری کے لیے کام کرتا تھا اس تک کو نکال دیا کیوں نکال بھائی اب بولو نیپوٹیزم دے گی اب چاہے وہ آج کی ڈیٹ میں کوئی بھی ہو یا چاہے وہ رومن رنس کیوں نہ تھی بھائی یہ جو لوگ کہہ رہے رہے بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے کوئی ٹارگٹ نہیں ہے اور میں پر دیفینڈ نہیں ہمارے پر 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 ہوتا کہ یہ بندہ ہے لیکن فیکٹ ایس چیز ہو رہی بھائی بھول جاؤ اور میں لنبی ویڈیو بھائی 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 بہت مزہ آئے سمجھ جاؤ گے یہ جو لوگ بنا رہے نا ویڈیو 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 سب بھائی چیز تھک بھی جاتا ہوں لیکن آپ کے ویڈیو بناتا ہوں سبسکرائب کریں see you next